اسلام علیکم مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں اوز ذات پاک کے لیے جو ہماری شہر اج سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ ک کائنات ہے آج کا ویلوگ عمران ریاض خان صاحب کی تہترین ہیلتھ کنڈیشن کے حوالے سے ہے ہم احاطہ کریں گے کہ کس انداز سے فیملی ان کو لک آفٹر کر رہی ہے اور کتنا انہوں نے ریکاور کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے ڈیٹیل میں ان کی تصاویر کے ساتھ اور پھر ان کی فیملی میمبرز کی جو اپینین ہے ان کی ہیلتھ کے بارے میں اس کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ پرینک ہوا ہے وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو تاہیات قائد پاکستان مسلم لیگ نواز نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں میاں صاحب اس وقت جدہ سے یو اے ای اڑان بھرنے کو تیار ہیں اور اس کے بعد 21 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہوں گے ان کی تیاری استقبال کی تیاری کے حوالے سے جو مومنٹم بیلڈ کرنے کی مریم بی بی کوشش کر رہی ہیں ان میں سے ایک سٹنٹ یہ تھا کہ انہوں نے جی سی یونیورسٹی میں بچوں کے سامنے جا کر لیکچر دینا تھا اصغر زیادی صاحب وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی انہوں نے ایک ہفتہ پہلے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ سولہ تاریخ کو آئیے اور لیکچر ڈیلورڈ کیجئے اور انوان تھا اس سمنار کا خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر انسپریشن فور یوتھ اس حوالے سے لیٹر لکھا گیا اور زمین آسمان کے کلابے ملائے گئے کہ آپ تو جیسا کوئی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اور پھر اس سے پہلے جو پاکستان کے ساتھ سے نو شہروں کے اندر بچوں نے پی ایم ایل این کے پوسٹرز مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب سے متعلق لگائے گئے ہورڈنگز بل بورڈز اور پینافلیکسز کے ساتھ کیا ہے اس نے جائیتھائی پھیر کے رکھ دیا ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی یہی ایک ریزن بنی کونسی ایک ریزن بنی یہ پہلی فوٹیج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فوٹیج ملائزہ کیجئے یہ فوٹیج ہے چنیوٹ کی چنیوٹ میں بچوں کے ایک جمع غفیر نے یہ کوئی کالج کے سٹوڈنٹس نہیں ہیں یہ سکول کے سٹوڈنٹس ہیں اب ایسا نہ ہو کہ کر کے ان کو گرفتار کر لی جائے حالانکہ اس وقت نونلی کی گمٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں پتا ہوتا ہے ڈی فیکٹو یہ بیٹھا ہوں کہ ان بچوں کو بھی گرفتار کر لی جائے یہ بچے چنیوٹ کے اندر انہوں نے لگے ہوئے پینافلیکسز کے چیترے اڑا دی ہیں جس کے اوپر نماز شریف صاحب کی تصاویر چسپاں تھی پہلا فیئر یہ تھا دوسرا فیئر یہ میں آپ کو ایک اور فیئر دکھا رہا ہوں پینافلیکسز اتار اتار کے ہورڈنگز اتار اتار کے زمین پر پٹھکی ہیں بچوں نے اس کی اگزیکٹ لوکیشن میرے پاس نہیں ہے کونسی جگہ کی یہ فٹیج ہے اور جوتے مارے ہیں اس کے اوپر بچوں نے جوتے مارے ہیں یہ عالم ہے آپ کی پپولیریٹی کا جب یہ والی چیز کنوے کی گئی ہے وائس چانسلر کی جانب سے اور پھر سیکیورٹی انتظامیہ کی جانب سے ایڈمنیسٹریشن آف دی جی سی انیورسٹی لہور کی جانب سے کہ میڈم سیچویشن یہ ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود دس سے پندرہ فیصد بچے بھی پرتپاک استقبال کرنے کو تیار نہیں ہے تو میڈم نے وہ اپنا نیسین واپس لے لیا اور جلسے میں یا پھر جو سیمینار تھا اس میں خطاب کا ارادہ ترک کر دیا یہ تو حالت ہے اور اب کس تاریخ کو میاں نواز شریف صاحب آنے جا رہے ہیں اس حالت کے اندر میاں نواز شریف صاحب کا ویلکم کیسا ہوگا پیسہ دے کے موٹسائیکلیں مبینہ طور پر چلا کے یا پھر برینیاں کھلا کے بلکہ کون کونسی بریانیاں آپ کو کھلائی جائے گی اس کے اوپر اگر لا بھی کہے آپ لوگ لوگ تو جو فیر سینٹیمنٹ ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جائے گا یہ بہت بڑا کویسٹن مارک رہے گا پھر وائس چانسلر صاحب ظاہر ہے کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو نو منتخب وزیر آزم ہوں گے چاہے انتخابات ہو یا نہ ہو اناؤسمنٹ تو پہلے ہو چکی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یا نون لیگ کی طرف سے کوئی ہو سکتا ہے تو انہوں نے کیا کام کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے جس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ میں استعمال نہیں کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ یار کیسے کر لیتے ہو یار چلو جن کے ہیں ان کے تو اٹھاؤ جن کے نہیں ہیں ان کو بھی اٹھا لیتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو یہ وائس چانسلر صاحب جو ہے نا کیسے کر لیتے ہیں یار یہ لوگ مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی ویجن ہوتا ہے کوئی بندے کی کوئی سٹرگل ہوتی ہے یا بندی کی کوئی سٹرگل ہوتی ہے کوئی آپ نے ڈگریز لی ہوئی ہوتی ہیں آپ کے اوپر یہ معاملہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی ایڈمیشن جو تھا اس کے اوپر بڑے کوسٹن مارکس ہے آپ ایسے لوگوں سے کیسے لیکچر دلوا لیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کر لیتے ہیں چلو وہاں تو کرو جہاں کیا جا سکتا ہے جو کیے جانے کے قابل بھی نہیں ہے یعنی جنہیں ہے ہی نہیں تو اتھے پھر تو اسے کرنڈ ہے ہوتے پھر تو سمجھ تو باہر ہے تو یہ ہو گیا حسین اچھا اب آ جاتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی ہلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز یہاں پر اس سے پہلے میں عمران خان صاحب کا آج جس وقت یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوگی مجھے ایسا لگ رہا ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چارج فریم ہو چکا ہوگا ان کے اوپر کیونکہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق دو ہی اپشن ہیں ایک تو عمر کیا ہے دو دوسرا ہے خدا نہ خواستہ سزائے موت اس کے علاوہ تیسرا کوئی اپشن نظر نہیں آتا ہے جو ماہرینی آئین اور قانون کہہ رہے ہیں تو چارج فریم ہو چکا ہوگا اور اکیس تاریخ سے پہلے پہلے شاہد کوئی فیصلہ بھی آجائے تو سیچویشن اس طرح کی ہے عمران ریاض خان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تہاترین اپڈیٹس ہیس فریقوینٹلی ریکاورنگ اور ری ہیبلیٹیٹ ہو رہے ہیں کچھ تصاویر میں آپ کے ساتھ سامنے شیئر کرتا ہوں یہ ایک ان کی لیٹس پکچر ہے جس میں وہ اپنے دوست عباب سے ملنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے ٹراؤزر پہنا ہوئے جاغرز پہنے ہوئے ہیں اور سنیکرز پہنے ہوئے ہیں تو کہیں پہ بھی جاغ کرنے جا سکتے ہیں دوسری پکچر ہماری بھابی کے ساتھ ہے ان کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاید دور دراز چکوال کے اردگد ان کا جو فارم لینڈ ہے وہاں پر انہوں نے جا کر تھوڑا سا استراحت فرمائی ہے تاکہ صحت بہتر ہو سکے تھنڈی ہوا میں تھنڈی فضا میں حالات اور واقعات سے دور اور ملکی جو اس وقت دھما چوکڑی ہے اس سے دور رہ کر اپنے آپ کو درہ تازہ ہوا کے اندر تازہ دم کیا جا سکے تو عبران ریاض خان اپنی اہلیہ کے ساتھ ماہ پر کافی دن انہوں نے بتائے ہیں کچھ اور تصاویر میں آپ کو شیئر کرتا ہوں یہ بھی ان کی اہلیہ کے ساتھ ایک تصویر ہے یہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ کلر کہار لیک کے آس پاس کا کوئی علاقہ ہے جہاں پر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ پرفضا مقام کو انجوائے کر رہے ہیں جو حالات بیتے ہیں ان کے اوپر ان سے بچنے کے لیے کچھ اور تصاویر ہیں یہ ایک تصویر ہے جس میں بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں دوسری تصویر میں ان کے بھائی ہیں اور بچے موجود ہیں تو ان تصاویر کے اندر وہ ایک ویلفیر ٹرس کے بچوں کے ساتھ وقت بتا رہے ہیں تو صحت ان کی بہتر ہوئی ہے ان نے تقریباً سات سے آٹھ کیجی وزن جو ہے وہ پٹ آن کیا ہے گین کیا ہے بہت انڈر ویٹ ہو گیا تھے لیکن اب بہتر ہیں جو ان کے زبان کی لکنت کا معاملہ تھا اس میں بھی تیرپی ان کی چل رہی ہے ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اب کافی حد تک چیزیں بہتر ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ویلاغ کب سے کریں گے میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی فیلحال دو سے تین مہینے مزید ان کو دوبارہ سے اس ہیلتھ کنڈیشن میں واپس آنے میں لگے گا میرے خیال میں فیبری مارچ میں جا کر وہ اس پوزیشن میں آئیں گے کہ وہ ویلاغ کر سکیں میاں علی شفاق صاحب نے ان سے متعلق ایک ٹویٹ کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ شہزادہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہر لحاظ سے مسلسل صحت میں بہتری کی طرف ہے پہلے سے بھی کہیں زیادہ توانہ اور حمد والا واپسی کی طرف مسلسل علاج اور موالجہ جاری ہے اور دعاوں کی خاص ترخواست ہے آپ سب سے یہ آج کی تصویر ہے اور یہ تصویر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ امران ریاض خان کی لیٹس پکچر ہے اور بڑا ہی حوصلے والے جوان ہمارے بھائی ہیں امران بھائی تو اللہ پاک نے صحت یاب کرے کافی درد اور تکلیفوں کے بعد اس وقت وہ روح بصحت ہونے کی منازل تیہ کر رہے ہیں اب ذرا آج شام کا جو ویلاغ ہوگا اس میں ہم نے ویسے تو پاکستان کی پلٹیکل سیچویشن کو تھوڑا بہت ٹاچ کرنا ہے لیکن ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی جانت سے ایک وارننگ دی گئی ہے کہ کل چوبیس گھنٹے کا ایندھن اور پانی بچا ہے غزہ کے باسیوں کے پاس جو چاروں طرف سے محصور ہیں امریکن، یورپین، فرینچ اور بریٹن فورسز نے بشمول اسرائیلی دیفینس فورسز انہوں نے ان کو گھیر رکھا ہے تو چوبیس گھنٹے کا ایندھن اور پانی بچا ہے اور ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کی وارننگ کے مطابق اصل تباہی جب یہ پانی اور ایندھن ختم ہوگا اس کے بعد دیکھنے کو ملے گی کیونکہ لوگ بلک بلک کر اپنی جانے جانے آفرین کے سپورٹ کر رہے ہوں گے آج شام کو اس کے پر بات ہوگی ویلاغ سے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہٹ کیجئے دعا میں یاد اکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ